اور میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو جذبات کے اس میں نہیں آ کر کے یا صرف مسئلہ مسائل کے اس میں نہیں بلکہ لوجیکلی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو چاند کا معاملہ ہے اس وقت اس میں ذرا سمجھ سے کام لیں خدا کے لیے اب لائن اوپن کرتا ہوں آپ فون کر کے بتائیں کہ کیا کہنے چاہتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام جی بھائی کیا کہنے چاہتے ہیں آپ کا میں نے ابھی جو ڈیبیت تھا وہ یہ چاند کے بارے میں تو میں نے وہ سنا یہ مسئلہ جو ہیں وہ کیسے ابھی سر جا سکتے ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے جو لیکٹ سے دیا ہے تو وہ ہماری سمجھ میں آیا ہے رائے لیکن یہ کافی ساروں سے یہ جو مسئلہ ہے نبارہ پیچی دا ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لیے سارے علماء کا آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر سکتے ہیں یا نہیں برحال کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی کوشش ہو رہی ہے اور پہلے سے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے یہ علماء ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو آپس میں مل کر کے بیٹھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کے اور اس کی شروعات ہو چکی ہے کئی سال سے جو ہے چل رہا ہے معاملہ دوسرا میرا یہ آپ کو یہ ایک ایڈوائز ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ علماء بھی اور سارے جو مزید کے کمیٹی کے جو حکمران ہیں رائے جو کمیٹی کے میمبرز ہیں وہ بھی اس میں اپنا کچھ کر سکتے ہیں رائے کیونکہ ساری جمعہ جاری جو ہیں وہ مزید ویڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ہے اس میں دو لوگوں کا کام ہے ویڈیو ریسپیکٹ جب منیجمنٹ کمیٹی کو اس میں لے کر کے آتے ہیں تو پھر ایشو شروع ہو جاتا ہے مزید بہت سی مزیدیں ہیں جہاں پر یہ کہہ لیجئے کہ علماء کی کچھ نہیں چلتی منیجمنٹ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے علماء یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے مطلب عید کل ہو یا پرس ہو ہو لیکن یہ کہ انسامیہ مسلط کرتی ہے فیصلہ کرتی ہے بہرحال دو لوگوں کی اس میں ضرورت ہے علماء کی اور ان لوگوں کی جن کو مون سائٹنگ کا نالج ہے دیکھیں گے نا اگر آپ کمیٹی کو لے کر کے آنگے تو پہلے تو ان کو مسئلہ سکھانا پڑے گا کہ میں مسئلہ کیا ہے ان کو پھر قرآن اور حدیث سکھانا پڑے گا وہ ذرا گھپلا ہو جائے گا اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ فیلڈ ہے علماء کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں میں استعمار کرتی ہے اگر آپ کرتی ہے کہ کرویرل موسکہ ان اسلام کی سینٹر یہ ایک 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 فیو مسجد ہے پورے اوکی کے اندر جہاں پر امام کو ٹوٹل فریڈم دی گئی ہے علاکہ میں نہیں امام دے امام دے منتے اب نانٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیون تل ڈو تھاؤن تھری ماشاءاللہ اس سے پہلے میرے والد صاحب امام تھے ابھی وہاں پر مفتی یوسف صاحب ہیں لہین قرائدن مزین میں فل یہ کہہ لیجئے کانفیڈنس اور سپورٹ دیا گیا ہے علماء کو دی 201990 میں جو ہے 2000 میں جس وقت میں امام تھا اس وقت پوری مجھے فل سپورٹ انہا نے دیا کہ whatever you say will go that's the reason کہ یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مومنٹ شروع ہوئی ہے الحمدللہ اگر جو ہے محصار کے طور پر ہمارے پروس کے میں جو امام تھے ان کو نہیں چلنے دیا کہ نہیں whatever we say about moon sighting that will happen تو میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک کی انتظامیاں جو management committees ہیں کہ bring علماء forward علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے انشاءاللہ تو قرآن مسجد جو ہے is one example for you there are many mosques which are examples for us but in case of giving authority to علماء in hands of علماء Quran mosque is great example for you not only in my time even today and mashallah اگر وہاں کے امام کو یہ ایک بات کہہ دے that's it that has to be done تو اس طریقے سے دوسری مسجدوں میں بھی اگر ہو جب اہل علم کے بہت سی جگہ جو ہے یہ مسئلہ جو بگڑا ہوا ہے نا چاند کا مسئلہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہ انسامیہ کی وجہ سے بھی ہے تو let's face it کی مطلب یعنی is not only علماء's fault یا قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے چلتے ہیں نیکس کالر کی طرف ہلو اسلام علیکم 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 السلام جی بھائی آئیں اسلام کو میں محمد علی بورا ہوں برستل سے جی محمد علی آپ نے چاند کے بارے میں اچھی دلیل دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ما شاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسلنٹ کیا ہے اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ علماء اکرام اکٹھے ہو کر اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں جا میرا سوال یہی تھا چاند کے بارے میں اگر سعودی عرب میں اگر انہوں نے اعلان کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں یا ان کا جو بھی کرائٹیریہ ہے عرفہ کا دن ہو گیا ہے آج ہمیں پوری دنیا کو غیر مسلموں کو اثار دکھانے کے لیے ہمیں تھوڑا بہتا آپ نے بھی کہا تھا نا کچھ کام اچھے کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ اچھے کام چھوڑنے پڑتے ہیں کچھ دیر کے لیے اگر سعودیہ کا سسٹم نہیں ٹھیک ہے اگر ان کا کرائٹیریہ ہے وہ کسی آدمی کی وہ گوائی مان لیتے ہیں جب میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ ریاض میں ریاض کے علاقے میں جو تقریباً ایک ہزار میل دور ہے مکہ پاک سے وہاں سے وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے وہ اس کا کہنا مان کر وہ اعلان کر دیتے ہیں جو انہوں نے پری کھیکٹی کھیکٹ کیا ہوا ہے نہیں میں بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات جو ہے آپ کی آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں لیکن میں نے مختصرین اس کا جواب بھی دیا تھا درمیان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی نیوزی لینڈ آسٹریلیا انڈونیشیا ملیشیا اس طرح کی چاند کو مان کر کے پوری دنیا فیصلہ کرے تو جو آئی کن انڈرسٹینڈ وجہ اس کی یہ کہ دن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح چلتا ہے جس وقت سعودی عرب میں جو ہے اگر چاند دکھائی دے رہا ہے یا مغرق کا وقت ہو رہا ہے فیصلے کا وقت ہو رہا ہے دوسرے ممالک کے اندر اس وقت آلڈی فجر کا وقت ہو چکا ہے یا ہو سکتا ہے آلڈی عید کی نماز پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے ان کیس افید الفطر تو یہ ایک اوبجیکشن جو ہے کھڑا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سجیشن دی کہ سارے علماء اکھٹے ہو جائیں اٹلیس حج کے معاملے میں اگر آج سارے علماء مل کر کے اور یہ بات میں نے کھلم کھلا بڑی گذرنگ کے اندر بھی کہی ہے کہ بعض ایسے مون سائٹنگ سیمینارز ہوئے ہیں وہاں پر جا کر کے کی اور اسکرین پہلی تفعہ اتنی تفصیل کے ساتھ کی ہے تو بہت سے لوگ مجھے اس ماملے میں کافی سخص سمجھتے ہیں لیکن ہو نہیں میں اتنا تو میں پھر بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر آج سارے علماء مل کر کے بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سعودی کو ماننا ہے چاہے آپ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے سعودی کو مان چلنا ہے پاکستان پر چلنا ہے یا یوکی کی سائٹنگ کے اوپر چلنا ہے یا مراکھوں پر چلنا ہے یا افریقہ کے اوپر چلنا ہے جس حساب سے بھی آپ فیصلہ کریں گے یہ علماء فیصلہ کریں گے اس لونگ اس وہ مل کر کے جو ہے کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ دیکھیں السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی حضرت فاروق بول رہا ہوں جی آپ کا ماشاءاللہ جتنا بھی سارا سلسلہ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوصورت بیان کر رہے ہیں الحمدلہ تو اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر نہیں ہے اجماع امت فاروق کے وقت ایسے فیصلے ہوئے جو اجماع امت کے حاصل سے ہوئے جی جی جو آپ فیصلے کر سکتے ہیں دینی فیصلے جو کرتے ہیں وہ چار طریقوں سے کرتے ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس اور اسی لئے جو ابھی میں نے آپ کی قول سے پہلے بات کہی کی ہے کہ اگر سارے علماء مل کر کے بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کرتے ہیں چاہے وہ یہ ہو کہ ہمیں پاکستان کو مروکو کو افریقہ کو یا انڈیا کو یا بنگلی دیش یا سری لنکا یا نیوزی لینڈ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر سارے مل کر فیصلہ کرتے ہیں امیوزی لینڈ اور اس چیز کا حل تلاش کریں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہے اس کی بڑی کوشش کی گئی کئی سال تک سال ہا سال تک نائنٹین ایٹی فو ایٹی فائف سے لے کر کے اس بات کی کوشش کی گئی کہ علماء آپ اس میں مل کر کے بیٹھ کر کے وہ کریں لیکن اللہ معاف کرے علماء نے پھر بھی ہڈ درمی میں رہے بہت سے کہ نہیں ہم صحیح ہیں اگر ہمارے ساتھ آپ نے ملنا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں اگر ہماری رائے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لئے تیار نہیں بہت سو پہ اس طریقے کرنا ذریعہ رہا یا بہت سے ملے ہیں لیکن یہ کہ بات نہیں بنی بالآخر یئر ٹو تھاؤزن کے بعد جو اس ملک کے نوجوان علماء ہیں ینگ طبقہ ہے ان کو کوئی چوئیس نہیں رہی کوئی امید نہیں رہی سوائے اس کے کہ یہ اس مسئلے کو پبلک میں لے جائیں ٹو تھاؤزن کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ میں پورا ملک تو نہیں کہتا ہوں لیکن پورے ساؤت انگلین کہ سب نے عید ایک طرف کی اور میں نے الگ کی وجہ اس کی یہ تھی مثال کے طور پر میرے پاس یہ گلاس ہے اس میں دودھ ہے اگر کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس میں دودھ ہے اور میں یہ کہوں بھائی اس میں یہ یہ شربت ہے یہ لے لے کسی کو پتا نہیں ہے تو وہ لے لے گا لیکن یہ لے گا کسی کو پتا ہے کہ یہ دودھ ہے تو وہ آپ کی بات کیسے مان سکتا ہے اور اس کو ماننی بھی نہیں چاہیے اس کو ماننی بھی نہیں چاہیے Is difficult to follow something when you know better جب آپ کو کسی بات کا بہتر علم ہو تو پھر اس جو ہے مطلب اس کے اپوزیٹ کو فالو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو تھاؤزن کے بعد ایسا موقع بھی آیا کہ پورے ایم ٹوئنٹی فائف کے اندر صرف کرویڈن مسجد تھی جس نے مطلب الگ سعید کی میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ مومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت لوگوں کے اندر ہم نے یہ مسئلہ ڈال دیا کہ پبلکلی ہم نے یہ بات ڈال دی کہ بھئی یہ ایشو ہے اگر اس وقت اس بات کو شروع نہ کرتے تو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کہ بھئی چاند بھی کبھی ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ سنسیر ہے کوشش کر رہا ہے امت کو یونائٹ کرنے کی اتحاد کی اتفاق کی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق اللہ کی احکامات کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہیں اب یہ بات مسلم ہے سائنٹیفکلی ہمارے مسلم سائنٹس کے ذریعے سے بھی اور سعودی نے بھی اس بات کا اعتراب بھی کیا ہے بساوقات کہ بہت سی دفعہ چاند نہیں ہے پھر بھی سعودی عرب سے اطلاع آ رہی ہے کہ چاند ہو گیا ہے بہت سی دفعہ چاند نہیں ہے اب یہ مسئلہ سعودی کے اوپر ہے اٹلیس اگر سعودی اس لحاظ سے فیصلہ کر رہا ہے تو جو ہے جس شخص نے آکے ان سے کہا یا جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ زیمدار ہیں لہیم کیا سعودی عرب کی بات ماننا ہمارے لئے ضروری ہے اس مسئلے میں یہ سوچنے کی کوشش کیجئے گا اس میں خدا کے لئے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں یہ نہ کہیں کہ بہت اللہ ہمارا قبلہ ہے تو وہاں کا چاند ہمارا چاند ہو گیا مکہ مکرنمہ سے بڑھ کر جو ہے یا مدین امنوارہ سے بڑھ کر ہمارے لئے کیا چیز ہو سکتی ہے یقیناً کچھ نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لئے تین مقامات مقدسہ ہیں بیت اللہ مزید نبی مزید الاقصہ یہ تین مقامات ہیں ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن کیا وہاں کے چاند کو فالو کرنے سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا احترام زیادہ ہو جائے گا یہ نہ کریں تو کم ہو جائے گا اگر ایسی بات ہے تو جس وقت سعودی عرب کے اندر مکہ مکرنمہ میں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس وقت فجر کی نماز کی نہیں پڑھتے ہیں جس وقت وہاں پر زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی نہیں پڑھتے ہیں وہاں کے چاند کا مسئلہ اور آپ کے ملک کے چاند کے مسئلے سے الگ ہے وہاں پر چاند ہو رہا ہے تین گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے پہلے امریکہ کے حساب سے وہاں پر ہو رہا ہے دس گھنٹے پہلے آٹھ گھنٹے پہلے بعض ملک کے لحاظ سے بارہ گھنٹے پہلے تو how would you expect a country which is 12 hours apart to follow the decision of that country or how would you expect a country which is 12 hours ahead to follow the decision of that country اس کے اوپر ہمیں جو ہے مطلب سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایشو ہے ہمارے درمیان ایشو ہے اس وقت مجھے پتا ہے کہ کافی علماء یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہوں بہت سے مونیٹر کر رہے ہوں گے بہت سے میری باتوں سے ناخوش بھی ہوں گے چھوٹا مو بڑی بات میں آپ کو ایسے کئی کے سامنے آپ کا سٹوڈنٹ کی طرح ہوں لیکن خدا نے ایک پلیٹ فرم دیا ہے ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے یہ بات کروں تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں جو لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں سعودی حکومت جو ہے جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں چاند کا ذمہ داری ان کی بنتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں بھائی آپ ان کی بات نہ مانیں ہاں اردی سیم ٹائم میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہمیں فورس کریں کہ ہم ان کی بات مانیں اس لئے کہ جو ہے چاند کا مطلع اتحاد المطالع یا اختلاف المطالع کہ یہ اپنی جگہ ہے اگر دل سے بات کہوں میں تو میرے لیے اکیلے یہاں بیٹھ کر کے ایک طرفہ بات کرنے کا اتنا تک نہیں بنتا ہے حقیقتاً تو دونوں جانب کے لوگ ہونے چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں دونوں جانب کی رمائندگی کرنے کی کوش کرنا ہوں یہاں پر تو ہم لوگ یہاں پر جو لوگ سعودی کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی دلیلیں لے کر کے آ رہے ہیں جو لوگ جو ہے روئیت کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی دلیلیں لے کر کے آ رہے ہیں تو بارال یہ چاند کا مسئلہ اپنی جگہ ہے حدیث میں آیا ہے سومونی روئیتی وافترونی روئیتی چاند دے کر فیصلہ کرو فَإِنْغُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْمِلُوا لَعِدَّةَ سَلَاسِينَ اگر جو ہے تمہیں چاند نظر نہ آئے بادل کی وجہ سے ہے تو تیس دن پورے کرو مہینہ پھر تیس تارے کا ہونا چاہیے اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ صرف سعودی کی مون سائٹنگ کیوں دوسرے ممالک کی کیوں نہیں اگر سعودی سے پہلے ویسے تو ایسا جو ہے شاید ہی کبھی ہوا ہو اس لئے کہ عموماً سعودی عرب کا فیصلہ جو ہے مطلب دگر تمام دنیا سے پہلے ہوتا ہے نوملی طور پر اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ سعودی سے پہلے کئی اور کا فیصلہ ہوا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جہاں پر لوگ چاند دیکھ کر کے فیزیکلی چاند دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں جہاں پر چاند دیکھا جاتا ہے کیوں ہمیشہ جو ہے مطلب ایک دن بعد ہوتا ہے یا بساوقات دو دن بعد ہوتا ہے ایک اور بات ابھی اس وقت کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آرافات کا دن سعودی عرب میں آج تھا تو کل یقیناً عید ہونی چاہیے آپ کے جس بات کی قدر کرتا ہوں لیکن اس بات کو آپ دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتے آپ کو کسی کرتا ہوں اسے مرکتے ہیں آپ کو یہ چاہتے ہیں آپ کو کسی کرتا ہوں اس کو جو آپ کو کسی کرتا ہوں ایک دونوں طرف کی جو ہے کنجائش ہونی چاہیے اس لئے کہ آرافات کا دن جو ہے وہ الگ ہے حج الگ ہے اور اید العدھا الگ ہے اید کی نماز اور آرافات کا دن یا حج کا موقع جو ہے they are not linked with each other maybe for Saudi Arabia لہین حج اور عید کو آپ link نہیں کر سکتے ورنہ میں آپ سے سب سے بڑا سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کون سا شخص جو حج پہ جاتا ہے عید کی نماز پڑھتا ہے show me one single حاجی who prays salat العید عید صلاح is not compulsory it's not even they won't pray عید صلاح عید صلاح is not for them those who are in حج ان کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے وہ عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں عید کی نماز جو حج پہ نہیں ہے ان کے لئے ہے دوسروں کے لئے اور عید جو ہوتی ہے وہ دس ذلہجہ کو ہوتی ہے تینتہ ذلہجہ whichever day that is آپ کے ملک میں چاند کے حساب سے اب اسلام جو ہے سیدھا سادھا مذہب ہے اسلام میں ہم چاند کی تاریخ سے کیوں فیصلہ کرتے ہیں سورج سے کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہیں چاند سے اس لئے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بے عقف سے بے عقف آدمی بھی دیکھ کر کے بتا سکتا ہے یہ باریک چاندیں ہو سکتا ہے یہ پہلی یا دوسری تاریخ کا ہو یہ فل مون ہے یہ چودہ تاریخ کا ہو کیا سورج کو دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کونسی مہینے کی تاریخ ہے نہیں سورج جو ہے ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے اس میں کمی بڑھ زیادتی نہیں ہوتی چاند جو ہے کبھی باریک ہے اگلے دن اور موٹا ہوا پھر اور موٹا ہوا پھر ہوتے ہوتے جو ہے کوارٹر چاند ہو گیا پھر ہوتے 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 ہاف ہو گیا پھر ہوتے 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 فل مون ہو گیا پھر کٹنا شروع ہوا اس طریقے سے دو دن چاند ایک جیسا نہیں رہتا جنگلات کے رہنے والے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں چاند جو ہے بڑا ہو رہا ہے تاریخ اس کا مطلب آگے بڑھ رہی ہے چاند گٹ رہا ہے تاریخ گٹ رہی ہے تو اسلام ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے اگر سورج کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیلنڈر ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے اورگنائزر ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے اس کی کیلکولیشن ہونی چاہیے تو اسلامی لحاظ سے جو ہے چاند کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے چاند کی تاریخ دیکھی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ چاند کسی بھی زمانے میں ہو کوئی بھی ملک کا شخص ہو چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو چاہے اس کو انگریزی آتی ہو یا نہ آتی ہو گنتی پڑھنی آتی ہو یا نہ آتی ہو اسکول گیا ہو یا نہ گیا ہو وہ جو ہے یہ دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے اسی طریقے سے عرفات کا بھی معاملہ ہے کہ میدان عرفات وہ سعودی عرب کے لیے ہے اب سے پچاس سال پہلے والوں کو چائنہ میں کیا پتا ہوگا کہ عرفات کا دن کونسا دن ہے اب سے سو دو سو سال پہلے جس وقت جو ہے لوگ اونٹوں پر چل کر کے جاتے تھے تین مہینے سفر کرتے تھے تب جا کر کے جو ہے سعودی عرب پہنچتے تھے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ آج عرفات کا دن ہے ان کے لیے تو بھئی اپنا چاند ہے ان کو اپنا چاند دیکھ کر کے نو زلحجہ منانی ہے دس زلحجہ منانی ہے جو لوگ حج پہ ہیں ان کے لیے عرفات کے دن کا روزہ ہے اس معاملے میں بھی لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر بھی کہ عرفات ہے تو اس پہ جو ہے روزہ رکھنا ہے جو حج پہ ہیں ان کے لیے عرفات کا روزہ ہے جو اپنی جگہ پہ ہیں ان کے لیے نو زلحجہ کا روزہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نو زلحجہ کسی اور کی ملک کے اندر عید ہو وہ آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے ہاں اگر اس ملک کی رؤیت کو لے کر کے جو ہے آپ فیصلہ کرنا چاہیں باہرمین اس کی گنجائش ہے اس چیز کو اگر آپ لے کر کے یہ کہیں کہ نہیں وہ بالکل غلط ہیں ہم بالکل صحیح ہیں تو یہ تو ہردرمی والی بات ہو جائے گی تو بہرحال چند باتیں جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بھئی عید کا معاملہ الگ ہے اور عرفات کا دن الگ ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس دن سعودی عرب میں عرفات کا دن ہوگا اس دن پوری دنیا کو جو ہے اس کے اگلے دن عید منانی ہوگی مجھے کہیں لکھاؤ تو دکھا دیں آپ کہیں لکھاؤ تو دکھا دیں سب سے پہلے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں سب کے سامنے توبہ کروں گا کہیں نہیں لکھا یہ کہ جس دن حج ہو اس دن پوری دنیا کے لوگوں پر جو ہے نوزل ہجہ ہوگی اور اگلے دن پوری دنیا کو جو ہے عید منانی ہوگی ارے بھائی حج اور عید دو الگ چیزیں ہیں عید جو ہے پہلے واجب ہوئی ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھنی شروع کی ہے عید کی نماز اور حج کئی سال کے بعد جا کر کے فرض ہوا ہے چند مہینوں کا چند دنوں کا چند منٹوں کا چند سیکنڈوں کا فاصلہ نہیں ہے ایک سال دو سال کرنے کی کئی سالوں کا فاصلہ ہے دونوں کے تو عرفات کا دن جو منائے جاتا ہے جس میں ہم لوگ عرفات میں جاتے ہیں حاجی لوگ وہ جو فرضیت ہوئی ہے حج کی وہ کئی سال کے بعد ہوئی ہے اس سے کئی سال پہلے عید کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں چیزیں بوت او دم آر نوٹ لنک ٹوگیدر صراح ہم جا گئیں سوچ کر کے دیکھیں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر جو ہے آدمی کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور جب آپ کو کسی بات کا کھلن کھلا علم ہو مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر مجھے دوا دیتا ہے کوئی مجھے ڈاکٹر کہہ کہ بھئی یہ پیراسیٹمول ہے جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پیراسیٹمول نہیں ہے جب مجھے پتا ہے کہ وہ پیراسیٹمول نہیں ہے اور میں یہ سوچ کر کے فلان ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ پیراسیٹمول ہے چلو بس آنکھیں بند کر کے مان لو اور لے لو نہیں دیکھیں احترام اپنی جگہ ہے احترام اپنی جگہ ہے مقامات مقدسہ کا احترام اپنی جگہ ہے ہم لوگ الحمدللہ سمہ الحمدللہ مقامات مقدسہ کا احترام کرتے ہیں وہ اتنا ہی دوسرے بھی کرتے ہیں جو سعودی کو فالو کرتے ہیں دوسرے بھی کرتے ہیں جو نہیں فالو کر رہے ہیں نہ فالو کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ مقامات مقدسہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں ورنہ تو اگر جو ہے آپ اس میں بحث میں آنا چاہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ جس وقت آپ بیت اللہ جاتے ہیں مسجد نبی جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کیونکہ وہاں کے باشیندے ہیں وہاں کے رہنے والے کہ وہ قرآن کے اوپر جوتے رکھتے ہیں یا جوتا قرآن کے اوپر رکھتے ہیں ہم لوگ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کیوں ہمارے دل کے اندر احترام ہیں اب یہ بتا دیجئے کہ احترام پھر کس کے اندر زیادہ ہوا لوگ بیت اللہ کی طرف پیر کر کے بیٹھتے ہیں احترام کے خاطر ہم میں سے اکثر نہیں کرتے کم از کم احترام تو ہے یہ سوچنے کی کوشش کیجئے گا اس میں خدا کے لیے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں چلتے ہیں نیکس کولر کی طرف ہلو اسلام علیکم جی بہن اچھا میں نے کہنا تھا کہ آپ نے آج بڑے اچھے طریقے سے سارا سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اگر انسان اتنے جمیلوں میں نہ پڑے اور نیٹ پہ دیکھے چاند کا کہ یوکے میں چاند کب نظر آیا تو کیا نیٹ کے حساب سے کیسا رہے گا بعض لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہیں جو ویب سائٹ ہے مون سائٹنگ ڈاٹ کوم خالد شوکت صاحب خالد شوکت صاحب لیکن یہ کہ چاند کے معاملے میں مون سائٹنگ ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو ہے وہ پوری دنیا ہر مہینے کا پورا فیز دکھاتے ہیں کہ کون سے مہینے میں دنیا کی کس خطے پر چاند نظر آسکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے ہم کیلکولیشن کے حساب پر نہیں جاتے آپ زہر کی نماز کی صورت پڑھتے ہیں اثر کی نماز کی صورت پڑھتے ہیں مغرق کی نماز کی صورت پڑھتے ہیں کیا مغرق کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ فیزیکلی جا کر دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے کہ نہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ پہ سورج اتنے وجہ نکل رہا ہے کیا فیزیکلی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج کی کیلکولیشن ہے اسی طریقے سے چاند کی بھی کیلکولیشن ہے there is fixed time for sunrise, sunset and noon time اسی طریقے سے moon rise اور moon set کا بھی time fix ہے کہ اس دن اتنے بجے ہوگا اگلے دن ایک منٹ بعد دو منٹ بعد ہوگا اگلے دن جو ہے اتنا فرہ تو اس طریقے کی changes اس میں بھی ہیں جو کالرز ہیں آپ پلیز ابھی فون رکھ دیں پانچ منٹ کے بعد ٹرائی کیجئے گا پھر آپ سے گھتگ ہوگی ساتھ رہی گا یہ ڈوکیمنٹری دیکھیں السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ